السلام علیکم آدم نے سٹارٹ کرنا ہے لیٹر اگر رپیٹ ہو رہے ہیں اور نان رپیٹڈ لیٹرز کی سٹارٹ کرنا ہے ایسے بنے میں نمبرز اور ڈجٹ کا پڑا تھا تو یہاں پہ اب لیٹرز کے بارے میں آ رہے ہیں رپیٹ لیٹرز اور نان رپیٹڈ لیٹرز رپیٹ لیٹرز کا مطلب ہوگا جیسے نمبرز میں کوئی نمبر رپیٹ ہو رہا تھا ہمارے پاس نمبر لیوارہ ہیں 1, 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6 2 رپیٹ ہو رہا 3, 3 دفعہ رپیٹ ہو رہا سیم اس طرح سے لیٹر رپیٹ ہوں یا نان رپیٹ ہو رہے ہیں تو فرسٹ ہم سٹارٹ کر رہے ہیں رپیٹڈ لیٹرز کے لیے How many words can be formed from the word ایک میں word دیا ہوئے یہ پینسل اس سے پسن یہ ہے کہ کتنے words جو ہیں وہ ہم کتنے words بنھا سکتے ہیں دیکھیں پینسل اس میں ٹوٹل ورڈ کتنے ہیں 6 words اور ہمیں کہا گیا اس سے کتنے ورڈ مانے ہیں مطلب ہم نے اس پورے کو ہی یوز کرنا ہوتا ہے arrangements آ رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو r بھی ہمارے پاس 6 ہے فارمولا کیا ہے n p r n p r کا فارمولا when r is equal to n ہمارے پاس کیا فارمولا ہوتا ہے سیمبل ہم نے n کا فیکٹوری لے لینا ہے تو ٹوٹل ہمارے پاس کتنے arrangement آ رہے ہیں 720 words ہمارے پاس یہ پینسل ورڈ سے بنھ سکتے ہیں ٹھیک ہے نیکسٹ چیر چیر ورڈ ہیں پروٹل ہمارے پاس اس میں words letters کتنے آ رہے ہیں 5 ہم 5 letters اگر ہمیں سب کو ہی use کرنا ہے تو ہم ہمارے پاس places بھی 5 ہی ہوں گے اگر ہم 4 places رکھتے ہیں تو سارے words use نہیں ہو رہے ہوتے ٹھیک ہے تو اگر اگر میں question ایسا ہوتا ہے کہ how many words can be formed from a singer word تو اس کا مطلب ہے اس word کو پورے کو use کرنا ہوتا ہے r بھی 5 factor 5 ہے تو فارمولا کیا بنے گا 5 p 5 which is equal to n is equal to r تو ہمیں simple n کا factorial نہیں ہم نے ایک فارمولا دیکھا تھا نپی آر ایکچل ہوتا ہے نپی آر is equal to n factorial divided by n minus r factorial لیکن n اور r اگر equal ہوں تو اس کو ہم لکھا جاتا ہے صرف n factorial کیونکہ n minus r وہ same ہوگے zero factorial zero factorial ہوتا ہے بلاسٹ ہم دیکھ چکے ہیں تو اس کا فارمولا مارے پاس کیا بنے گا number of letters آپ نے دیکھنے ہیں اور اس کا factorial لے لینا ہے ٹھیک ہے اگر کوئی بھی ورڈ اندر کوئی بھی ورڈ رپیٹ نہیں ہو رہا دیکھیں p and c i l کوئی ورڈ رپیٹ نہیں ہوا c i c i l کوئی ورڈ رپیٹ نہیں ہوا next اگر ہمارے پاس جو لیٹرز ہیں وہ رپیٹ ہونا شروع ہو دیں اگر ہمارے پاس لیٹر رپیٹ ہونا شروع ہو دیں ٹھیک ہے how many words or permutations can be formed from the word پاکستان اب دیکھیں question میں given ہوگا how many words ٹھیک ہے یعنی کہ arrangement سے related ہوگا تو permutations use کرنی ہے ایک اور ہم چیز پڑھیں گے combination اس میں ہمیں کہا جائے گا اس میں سے ہم کتنے word choose کر سکتے ہیں choose کرنا اور arrange کرنا دو الگ الگ چیز ہیں تو permutations میں basically arrangement ہے ٹھیک ہے تو word ہمارے پاس کیا ہے پاکستان total word کتنے ہیں 8 اور places کتنی ہوں گے word 8 ہے تو places بھی 8 ہمارے پاس ہونی ہے اب آپ دیکھیں اس میں پاکستان میں جو a ہے word ہمارے پاس یہ two times repeat ہو رہے اور اگر آپ کو یاد ویڈجٹ والے جب ہم نے question کیے تھے تو نیچے m factorial آیا تھا n factorial m factorial اس کے علاوہ مختلف factorials add کر سکتے تھے نیچے یہ فارمولہ ہم نے last time دیکھا تھا npr is equal to n factorial developed n minus r factorial اور یہاں پہ m factorial میں نے آپ بتایا کہ یہ question to question m کی value change ہوتی رہتی ہے m ایک بھی ہو سکتا ہے زیادہ values بھی آسکتے ہیں جتنے letter repeat ہوں گے ہمیں simple permutation نکالنے کے بعد جتنے letter repeat ہو رہے ہیں a دو دفع repeat ہو رہے ہیں نیچے two factorial اگر factorial اور یہاں پہ جو ہمارے پاس a ہے وہ two times repeat ہو رہے ہیں تو two کا factorial انچہ اگر اس کو simplify کیا تو یہ 20,160 ویس بن رہے ہیں next question ہے جس میں مارے پاس word ہے mathematics ہے ہمارے پاس mathematics word ہے جس کو ہم نے use کر ہی permutation کا کال نہیں ہے اگر letters کو ginے تو ہمارے پاس 11 letters ہیں اگر letters 11 تو اس کا مطلب ہے places بھی ہمارے پاس 11 ہی ہونی ہے لیٹر 11 places 11 اب m 2 repeat ہو رہے ہیں ہمارے پاس a 2 repeat ہے تی دو دفع repeat ہو رہے ٹھیک ہے mathematics میں آپ دلنے m بھی دو دفع repeat ہو رہے a b دو دفع repeat ہو رہے تو total permutation کتنی بنی ہے فارمولا کیا بنے گا n 11 ہے 11 11 پی 11 کیا بن گیا 11 فیکٹوریل 11 منس 11 فیکٹوریل یہاں تک permutation کا جس کے ساتھ یہ term extra آرہی ہے m دو دفع repeat ہو رہا تھا two factorial a two time repeat ہو رہا two factorial t two time repeat ہو رہا ہے two factorial simplify کیا تو یہ ہمارے پاس کچھ answer آرہا ریپیٹیشن allowed and repetition not allowed دیکھیں repeated letter اور non repeated letter وہ دو الگ چیزیں ریپیٹیشن allowed اور repetition not allowed یہ دو الگ چیزیں ہیں جو تھا repeat letter اس میں تھا کہ تمہارے پاس word دیا ہو ہے اس میں کوئی letter repeat ہو رہا ہے جیسے mathematics میں دیکھا m دو دفعہ repeat ہو رہا تھا جب repetition allowed اور non repetition allowed میں مطلب یہ ہوگا کہ a letter بار بار آسکتا یا نہیں آسکتا example سے دیکھتے repetition allowed میں پاس word صرف دو word لکھے ہیں a اور b اگر میں اس کی permutation دیکھوں اگر میں repetition allowed کرتا ہوں تو ایک تو اسی combination جو اس کی arrangement بن رہی ہے وہ یہ بنے گی a b ایک ساتھ آجائیں یہ a a a دیکھیں دو لیٹر دو پلیسی ہیں تو دونوں پلیسی پہ ایک لیٹر دو دفعہ آسکتا ہے لیٹر دو ہے تو پلیسی بھی ہمیں دو ہی فیل کرنی ایسے مختلف لیٹر نہ نہیں تو دونوں پہ a use ہو جائے یا دونوں پہ b use ہو رہے تو ب use ہمارے قصصر میں یہ سکتے ہیں ٹوٹل جو کتنی بنی تھی وہ بھی فور ہی بنی ہے اب آپ کے پاس کوئی بھی کوئی کوئی دیکھ سکتے ہیں پہ 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 ہی بن دیں گے ریپیٹیشن الاو نہیں کر رہے a b ہمارے پاس ورڈ ہے جس کی پرموڈیشن کیا بنے گی a b یا b a دوبارہ a اور a نہیں آسکتا ریپیٹ نہیں ہو سکتا یہاں پہ تو اس کا فارمولا کیا ہوگا یہ پچھلا کیس ہے جس n p r n فیکٹوریل divided by n دو ورڈ تھے n کی value 2 ہے r کی value 2 ہی ہے کیونکہ اس پورے کو use کرنا ہے تو دو ڈیجٹ ہیں دو نمبر ہیں دو لیٹرز ہیں تو دو لیٹرز کے لیے دو ہی places چیز ہوں گی تب ہی ایک complete ڈیجٹ بننا ہے ٹھیک ہے all کو use کر کے 2 فیکٹوریل which is equal to 2 تو یہ آپ نے دیکھا ایک اور ایک یہ دو 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 بیز ہیں ڈیکس ٹھوارے بس کچھ ایک سیمپلز ہیں جس میں دونوں کو at a time چلا رہا رہا پی آر اور ہمارے ان کیس میں این ایک آر ہیں تو اگر این ایک ایک آر تھا اگر اگر اس میں ورڈ ریپیٹ ہو رہے ہو تو بلکل وہی فرانہ بھی ہمارے پاس ہے اگر دو ریجٹ ریپیٹ ہو رہے ہیں تو جو فرس فرمولا بن جائے گا n پاور n جتنے بھی دفعہ ریپیٹ ہو رہا اس کا فیکٹوریل سیم یہاں پر کیا بن جائے گا n فیکٹوریل جتنی بھی دفعہ ریپیٹ ہو ہے جیسے اے دو دفعہ رہے تو نیچے فیکٹوریل آ جائے گا جیسے ہم نے پیچھے دیکھ ہے تو فرس ریس کی 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 ریس چار نمبر فور پلیس تو فور کا فیکٹوریل آنسر ہوگا ہمارے پاس فور کا فیکٹوریل آنسر ہے دیکھ سٹب دیکھنے فین لکھا ہو ہے تین نمبر ہے اگر ریپیٹیشن اللہ کرنا ہے تو 3 کی پاور 3 اور اگر ریپیٹیشن اللہ نہیں کرنا تو 3 فیکٹوریل لیپ ٹاپ اب اس میں جارہ اور کرنا دو چار چھ چھ ورڈ ہے مارے پاس جس میں سے جو پی ہے وہ دو دفعار ہے پی ریپیٹس ٹو ٹائمز تو اگر ریپیٹیشن اللہ کرتے ہیں تو ٹوٹل سکس ہے سکس پاور سکس ڈیوائیڈ بائی پی دو دفعار ہے تو فیکٹوریل اور ریپیٹ ہو ہے سیم چیز پاکستان ٹوٹل ورڈ کتنے ہے آٹ ہے ٹوٹل ورڈ آٹ تو ریپیٹیشن اللہ میں ایٹ پاور ایٹ ٹھیک ہے اور اس میں سے جو اے ہے ہمارے پاس اے وہ دو دفعار ریپیٹ ہو رہے اے دو دفعار ہے تو اس کا مطلب میں نیچے ٹو فیکٹوریل آجائے گا اور اگر میں ریپیٹیشن نہ اللہ کروں تو ایٹ فیکٹوریل ڈیوائیڈ بائی ٹو فیکٹوریل ماتھمیٹکس ٹوٹل ورڈ الیون پاور الیون اور یہاں پہ کیا ہے الیون فیکٹوریل اور اب ڈیوائیڈ ہوئے ایم ٹو ٹائمز ریپیٹ ہے کہ اگر کوئی چیز ریپیٹ ہو رہی ہے تو جسے دفعہ ریپیٹ ہو رہی ہوگی وہ نیچے ڈیوائیڈ میں اس کا فیکٹوریل آ رہا ہوگا اب اسائیمنٹ کیا ہے آپ نے اپنا نام دیکھ لیں جو بھی آپ کا نام ہے اس میں سے آپ نے یہی چیز اپلائی کرنی ہے کہ اگر ہم ریپیٹیشن علاو کریں ریپیٹیشن علاو نہ کریں لیٹر ریپیٹ ہو رہے ہوں لیٹر ریپیٹ نہ ہو رہے ہوں اب کسی کے نام میں ریپیٹ ہوں گے کسی کے نام میں ریپیٹ نہیں ہوں گے جو کیس بھی اپلائی ہوتا ہے وہ آپ نے کر کے چیک کر نا ہے اپنے نام کی پرموٹیشن نکال کے دیکھنے کتنی بن سکتی ہے جیسے میرا نام ہے تو میرے نام میں کوئی بھی لیٹر ریپیٹ نہیں ہو رہا ٹھیک ہے تو ٹوٹل پرموٹیشن اگر میں کہوں لیٹر ریپیٹ نہیں ہو رہا دو الگ چیزیں ایک ہے ریپیٹ اور ایک ریپیٹ چار چیزیں ہیں چاروں کا فرق آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور اگر میں اپنے نام کا دیکھ ہوں تو یہ بنے گا 5 پاور 5 اور اگر میں ریپیٹ نام نہ کروں تو پھر یہ میرے پاس بننا ہے ٹوٹل 5 ہے اور پلیسز بھی 5 ہی ہوں گی تو یہ میرے پاس بنے گا 5 اتنے چوری الویس ٹوگیدر والی فارم آ رہی ہے اس میں الویس ٹوگیدر کا مطلب ہے کہ اگر میرے پاس یہ میرا نام میں لکھا ہو ہے میں اس میں سے کہتا ہوں جی آپ نے پرموٹیشن تو بنانی ہے لیکن اس طرح بنانی ہے کہ ووول ایک ساتھ آرہے ہوں اور آپ کو نظر آرہے ووول کیا ہے اے اور آئی ہے ووول ایک ساتھ کا مطلب ہے اے اور آئی ہمیشہ ایک ساتھ رکھنے ہے جاتا وہ اے آئی ہو جائے یا آئی اے ہو جائے لیکن دونوں کے درمیان میں کوئی اور ورڈ نہیں آئے یہ مطلب ہوتا ہے آلویس ٹوگیدر کا ووول کا مطلب ہے کہ آپ کو کوئی بھی دو ورڈ کہہ دیا جائے تین ورڈ کہہ دیا جائے کہ ایک ساتھ رکھنے ہے میننگ آپ کو میں کہہ دیتا ہوں کہ S کو فس پلیس پہ رکھ رہے ہے یا پھر میں کہہ سکتا ہوں S اور B یہ دونوں ایک ساتھ آنے چاہیے باقی جو مرضی دردر ہو جائیں لیکن S اور B ایک ساتھ ہونے چاہیے اب اس کو چیک کرتے ہیں ہم کس طرح اپلائی کرتے ہیں سب سے پہلے ووول کے لئے تو اگر ووول ایک ساتھ ہیں تو ہم کتنے ورڈ بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے دیکھیں ورڈ ہے لرن اس میں ووول اس کے لئے میرے پاس کتنے ویز ہو سکتے ہیں یہ ہو رہی ہے نا تو یا تو میں اس کو اے لکھ سکتا ہوں یا اے لکھ سکتا ہوں اگر میں ووول کی آپس میں پرموٹیشن کی بات کروں تو یہ ہوسکتی ہے اس کا مطلب ہے ووول کو لکھنے کتنے طریقے ہیں کیونکہ دو ووول ہیں تو دونوں جس کا مطلب ہے ہمارے پاس جو ورڈ رہ گئے ہیں یہ ووول ایک ساتھ لکھے گئے ہیں تو پلیسز اب میرے پاس پانچ نہیں رہی چار رہ گئے کیونکہ دو کو میں نے جوڑ لیا میں نے کہ دونوں تو میں ایک ساتھ ہی لکھ نہیں اگر ایک ساتھ لکھ رہ تو میں انہیں ایک پلیس کنسیڈر کر لیا کہ یہ ایک پلیس ہے اب ایل آر اور این رہ گئے ٹھیک ہے اب میرے پاس چار پلیس رہ گئے پانچ رہی ہیں کیونکہ ووول کو اکٹھا جوڑ لی ہے میں نے جوڑ گئی آپس میں پلیس درمیان پلیس ختم ہوگئی ان کو ایک ووول کو فردر لکھنے کے دو ویس تہی اوپر دیکھ آپ نے دو ویس ہے تو وہ دو فیکٹوریل یہاں پر ملٹی پلی ہوگا تو ٹوٹل ویس کتنے آگے نہیں ٹھوٹی ایڈ نیکس سوچن ہے اپٹی ٹیوٹ جس میں سے ووول کیا ہیں اے آئی یو ای اپٹی ٹیوٹ پر ووول کون سے نکل ہیں اے اے اس کے علاوہ یہ آئی یو اینڈ ای یہ میں پس چار ووول اور ادر ورڈ کیا رہی ہیں پی ٹی ٹی اور ڈ اب دیکھیں ووول چار ووول ہیں جب میں نے ان کو اکٹھے رکھنا ہے تو اس کا مطلب ہے جو پلیسیز ہوں گی اس میں یہ چار ایک کونسیڈر ہوں گے لیکن یہ آپس میں آگے پیچھ ہو سکتے ہیں تو آپس میں آگے پیچھے کا مطلب ہے ووول کے کتنے ویز بانگی پیچھ پیچھ which is equal to n اور r equal ہے 5 factorial اور یہ وابلز کو لکھنے کے 4 factorial یہ اوپر والے آگئے اب اس میں دیکھیں t دو دفعہ repeat ہو رہا تھا t2 times repeat ہوا تو نیچے 2 کا factorial آگیا اسی کو کرنے کا ایک اور فارمولا بھی ہے ہمارے پاس اس میں ہے total number of ways is equal to دیکھیں اگر میرے پاس total n number ہے اور m کو میں نے ایک ساتھ رکھنا ہے یعنی یہاں پہ کوشن میں کہا گیا وابلز پہ ساتھ رکھ رہے ہیں تو میرے پاس وابلز کتنے ہیں چار وابلز ہیں چار وابلز ہیں نا اس کا فارمولا کیا ہے m فارمولا دیکھ لیں n minus m m n بڑا ہوگا m چھوٹا ہوگا n minus m plus one factorial multiply by m کا factorial اگر direct کرنا ہے تو direct ہمارے پاس یہ فارمولا ہے اس کا اگر وہی آگے بات ہوئی اگر وہی ورڈ repeat ہو رہا ہے تو نیچے اس کا factorial بھی آنا ہے اب ہمارے case میں n ہمارے پاس کتنے ہیں total words کتنے ہیں total words کتنے ہیں 8 ہے m کتنے ہیں m کا مطلب ہے وابلز کو کٹھا رکھ رہا ہے تو چار وابلز ہیں تو m کی value of 4 ہے تو یہ کیا بنے گا 8 minus 4 plus 1 کا factorial اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیا repeat ہو رہا ہے t دو دفعا repeat ہو رہا ہے تو divide میں کیا آجے گا 2 factorial multiply by m m کتنے ہیں دی 4 تو 4 کا factorial یہ کیا بنا 8 minus 4 4 plus 1 5 تو یہ یہی چیز یہی فارمولا بنا ہے 5 factorial divided by 2 factorial multiply by 4 factorial یہ سارا کام سمجھنے کے لیے ہے جو آپ کو سمجھ آنی چاہیے اگر آپ direct کرنا چاہتے ہیں تو یہ بس دو لائنوں میں آپ کو کوسن سال ہو جائے گا کمپلیگیشن ہے next دوبارہ سے ایک اور اگزیمپل لی ہے mathematics ورڈ ہے اور اس نے بھی دوبارہ سے کوسن ہوئی ہے کہ وابلز کو کٹھا رکھنا ہے صرف تھوڑی سے آپ کی پریکٹس کے لیے کوسن بڑھائی ہیں باقی ایک کوسن سے بھی اگر آپ کو سمجھ آگے تو کوئی پرابل نہیں ہے mathematics میں وابلز کون کتنے ہیں a i ou u اگر میں باولز پٹھے رکھ رہے ہیں اس کا مطلب ہے میرے پاس جو m کی ویلیو ہے وہ 4 آگئی ہے totals کتنے ہیں n کتنے ہیں 11 اگر آپ کو پہلے والی چیز سمجھ آ چکی ہے تو آپ اس کو direct کر سکتے ہیں کیا لکھا جا سکتے ہیں کہ n کتنے ہیں 11 11 minus m کتنے ہیں 4 plus 1 کا فیکٹوریل multiple m کتنے ہیں 4 فیکٹوریل اور divide میں کیا آئے گا اب چیزیں کتنے دفعہ repeat ہو رہی ہیں دیکھیں m دو دفعہ repeat ہوا تو 2 فیکٹوریل divide میں آیا ٹھیک ہے t دو دفعہ repeat ہوا تو 2 فیکٹوریل divide میں آ رہا ہے ٹھیک ہے اسی طرح اور a دو دفعہ repeat ہو رہا ہے تو 2 کا فیکٹوریل بھی divide میں آ رہا ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس total question b ہے add and بنے گا وہی چیز ہمارے پاس جو یہاں پہ میں نے question میں solve کیا ہوا ہے وہ ایک چیز بنے گی اب جارا question کس طریقے سے میں solve کیا ہوا ہے وہ بھی دیکھ لیں ٹھیک ہے وابلز کو کٹھا لکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں وابلز کون سے ہیں a e i o u تو total وابلز کو لکھنے کے کتنے طریقے ہیں یہ میں نے اس ویسے کیا تھا کہ آپ کی پچھلی بھی practice ہو دوبارہ ورنہ direct کیا جا سکتا ہے direct way ہے ہمارے پاس میں نے بتا دیا یہ بھی بھی کر کے بتا دیا ٹھیک ہے a e i o u تو total وابلز fours ہیں four وابلز ہیں four ہی places ہیں تو four کا فیکٹوریل اور اے دو دفعہ repeat ہو رہا ہے تو یہ two فیکٹوریل تو آنسر کتنا آگیا 12 ہمارے پاس اب other letters کون سے ہیں وابلز نکال دی ہے remaining letters میں نے یہاں پہ لکھ دی آپ دیکھ سکتے ہیں اب total letters ہمارے پاس کتنے رہ گئی ہیں total letters کتنے رہ گئی ہیں دیکھیں ان وابلز کو ہم نے ایک بنا لیا ایک کونسیڈر کر لیا جب ہم نے ان کو اکٹھا لکھ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ جو پہلی چار یا جدھر بھی یہ آ رہے ہوں گے وہ چار پلیسز ایک کونسیڈر ہوں گے کیونکہ یہ اکٹھے لکھے میں ہیں تو اس کو میں بریکٹ میں لکھ رہا ہوں کہ یہ ایک پلیس ہے میرے لیے اس کے علاوہ باقی سارے تو total کتنے ہو گئے ہیں آٹھ پلیسز آٹھ ہی ہیں جس میں سے م دو دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے تی دو دفعہ ریپیٹ ہو رہا ہے اے ریپیٹ ہو رہا ہے لیکن ہم اے پہلے یوز کر چکے ہیں وہ جب میں نے وابلز نکالا تھا تو جو اے دو دفعہ ریپیٹ ہو رہا تھا وہ یہاں پہ لکھا تھا یہاں پہ ہم نے اس کو ایک کونسیڈر کر گئے ہیں بس یہ ایک ہی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے ہم انسائٹ نہیں دیکھ رہے کہ انسائٹ کیا لکھا ہوئے دیکھیں کیا بن گیا اے ن اور آر ایکوال ہیں تو ایک فیکٹوریل یعنی ایٹ فیکٹوریل ایم دو دفعہ ریپیٹ ہوا تو ٹو فیکٹوریل ٹی دو دفعہ ریپیٹ ہوا ٹو فیکٹوریل ملٹی بلائب ہے دیکھیں یہاں پہ فیلس کیسے آیا فور فیکٹوریل ڈیوائیڈڈ بے ٹو فیکٹوریل وہ جو یہ کا ٹو تھا وہ یہاں پہ لکھا ہیا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو ڈیوائیڈ بھی کر سکتے ہیں نیکسٹ اگر کانسننٹس کا گھستنا آج ہے سیم ہوئی ہے ویوالز اور کانسننٹس میں سیم کوئی فرق نہیں ہے صرف آپ کو پتہ ہے ویوالز ہی آئیو جو ہیں اور کانسننٹس ادر ورڈز ہوتے ہیں how many words can be formed when کانسننٹس are together لیگل ایک ورڈ ہے جس میں کانسننٹس کو ایک ساتھ رکھنا ہے تو آپ دیکھ لیں کانسننٹس کون سے ہیں l, g اور l ٹھیک ہے تو ٹوٹل ورڈز کتنے بنیں گے ہمارے پاس یہ تین ورڈ ہیں تین places three factorial اور l دو دفار اپیڈ ہو رہا ہے تو ڈیوائیڈ میں two factorial اور اگر کانسننٹس ہم نے رکھ لی ادر ورڈز کتنے ہیں e اور a تو ٹوٹل ورڈز ہمارے پاس اب کتنے رہ گئے ہیں ان کو ایک کونسیڈر کرنا ہے تو یہ میں نے ایک کونسیڈر کر لیا e اور a تو ٹوٹل کتنے ورڈ ہیں تین ورڈ ہیں تین ورڈ تین places تو اس کا مطلب ہے یہ کتنا بن گیا three factorial multiply by کانسننٹس کو لکھنے کے کتنے ورے تھے یہ تو یہاں پہ find کیا ہے وہ اس جگہ پہ لکھا گیا اب اس کو simplify کر لینا ہے next pencil اس میں دیکھیں pncl یہ کانسننٹس ہیں ہمارے پاس اس کو لکھنے کے کتنے طریقے ہو گئے چار ورڈ ہیں کوئی repeat نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب ہے four factorial remaining کتنے ہیں e اور i جب میں کانسننٹس کو ایک ساتھ لکھوں گا تو یہ ایک پلیس کانسیڈر ہوگی تو ٹوٹل ہمارے پاس میرے پاس لیٹرز اب کتنے رہ گئے یہ کانسننٹس ہو گئے کیونکہ اکٹھے لکھے گئے ہیں e اور i places تین ہیں کوئی term repeat نہیں ہو رہی اس پورے کو ایک کانسیڈر کر رہے ہیں کوئی term repeat نہیں ہو رہی اس کا مطلب ہے three factorial کیونکہ تین ہے اور پھر کانسننٹس کو لکھنے کا طریقہ four factorial ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس solve ہو گیا last other words other words جیسے میں نے بتایا کچھ بھی کہا جا سکتا ہے learn نہیں ہے اس میں اس نے کہا جی r اور n always together r اور n کو ہمیشہ ایک ساتھ رکھنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں r اور n کو اگر میں ایک ساتھ رکھوں تو یہ لکھا گیا total کتنے ورڈ دو اور places بھی دو ہی ہوگی کیونکہ انہی دونوں کو کٹھے رکھنا ہے تو یہ two factorial بن گیا other words کتنے رہ گئے ہیں l e اور a اب اگر میں places کی بات کروں تو ایک r اور n یہ ایک unit count ہوں گے l e اور a total 4 رہ گے 4 factorial multiply by جو اس ورڈ کو لکھنے کا طریقہ ہے دو تو دو فیکٹوریل کو آنسر کتنا آگیا 48 اگر آپ اسی question کو اگر direct method سے دیکھ لیں تو آپ دیکھیں ورڈ کیا ہے l e a r اور n تو یہ مارے پاس کتنے ورڈز ہیں n کی ویلیو کتنی ہے 5 m کتنے ورڈز کو ایک ساتھ لکھ رہے ہیں دو ورڈ کو ایک ساتھ لکھ رہے ہیں r اور n کو m کی ویلیو 2 تو total number of base کتنا بن گیا 5 minus 2 plus 1 factorial اور multiply by m کا factorial m کا factorial کتنا آگیا 2 factorial 5 minus 2 3 3 plus 1 4 4 factorial multiply by 2 factorial تو یہ یہ ہمارا end ہے